دیکھ بینابرک ڈاؤنلوڈ ڈاک ایپ اپنے حق کو مانگنے کا طریقہ ہے ظاہر ہے جب حق مانگنے والوں کو روکا جائے گا ان کے ساتھ ذاتی ہوگی لٹھے چلے گی لندہ چلے گا گولی چلے گی تو حالات بگڑیں گے اس لیے میں نے رائے دی ہے کہ پورے دیش میں جس طرح کی بیچینی ہے انمتوں کو لے کر سرکار کو چاہیے کہ ایک بول میں اس کامٹرنس کلائیں اور سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کو اور سبھی سنستاؤں کے نیتاؤں کو ایک جگہ چمہ کریں سب کی بات سنیں اور یہ کوئی پرتشتہ کا سوال نہیں ہے زد کا سوال نہیں ہے اب یہ معلوم ہو گیا کہ لوگوں نے بہت سے چیزوں کو ناپسند کیا ہے جن چیزوں کو لوگوں نے ناپسند کیا ہے اس پر کوئی راستہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک جانبی اگر بے وجہ کسی کی جاتی ہے تو وہ اچھی بات تو نہیں ہے جو کچھ جامعہ میں ہوا جو جن یو میں ہوا جو ایم یو میں ہوا جو ڈی یو میں ہوا جو بی ایش یو میں ہوا میڈرانس یونیورسٹری میں ہوا وہ کوئی کوئی اچھی بات نہیں ہوئی چھاتروں پر اس طرح کا دمن کبھی برداشت نہیں ہوا ہے اور بڑی بڑی کرانتیاں آئی ہیں جب چھاتروں پر دمن ہوا ہے اور جب چھاتریں جوٹ ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہوئے ہیں کل ملا کر ملک کا نقصان ہے آپ سے رشتوں کا نقصان ہے دیش کی پراپرٹی کا نقصان ہے خزانے کا نقصان ہے جو پیسہ جل جائے گا وہ غریبوں کے کام آ جائے کسان پریشان ہے مزدور پریشان ہے چھاتر پریشان ہے بیروزگاری انتہا سے پار ہو گئی ہے موکریاں نہیں ہیں تو ان بنیادی سوالوں کو سوچنے کی ضرورت تھی دیش کے پاس بجلی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے یہ دو چیلنجز ایسے تھے شکشہ نہیں ہے جو ہماری سمیدھانی باد دیتا ہے ہمیں سمیدھانی وائدہ کیا ہے سلکاروں میں کہ ہم لوگوں کو شکشہ دیں گے سواست ٹھیک رکھیں گے پانی دیں گے بجلی دیں گے تو یہ زیادہ بڑے سوال تھے نزبت اس کے کہ ہم جذباتی سوالوں میں گھیر کر لوگوں کو دو ہی سوئے بڑھ دیں گے تو اب اتر پردیش کو کس نظری سے دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالات ہیں اس سب میں تو اتر پردیش کے حالات تو تین دن پہلے اتر پردیش کی ویدان سبھاں میں دیکھیں جا چکے ستہ روڑ دل کے آدھے ویدھائیت بلکہ اس سے بھی زیادہ سدن نے چلنے دیں لگ بھگ دو سو ویدھائیت کو انہیں سدن نہیں چلنے دیا یہ تو عبود پور تھا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں موسیقی